تو ہمارے پاس یہ ہے کہانی یہ ہے کہ زندگی تھوڑی غمبیر ہونے والی ہے صحیح ہے اور ٹینشن بڑھنے والی ہے صحیح ہے کیونکہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اب فورسز کا چپٹر صحیح ہے اچھا اس کے اندر تھوڑی چیزیں زیادہ ہیں تو میں اکثر بھول جاتا ہوں میں وہ لکھ بھی لیتا ہوں سب سے پہلے صحیح ہے اور اگر آپ ان جنرل فورس کی بات کرو تو مطلب جس طرح سے زندگی میں آپ کھانا کھاتے ہو اس طرح فیزکس میں فورس آ جاتی ہے صحیح ہے مطلب اگر کسی دن جنرہ آپ نے کھانا کھانا بھول گئے یا آپ سوسو پوٹی بھول گئے تو پھر آپ کے زندگی میں مزہ نہیں آتا وہ سمجھو تو اسی طرح سے جنرہ فورس کا بھی سین ہے آپ کے پاس رائی کہ فورس مطلب کوئی بھی سسٹم ہوگا فورس کہیں نہ کیسے آئی جائے گی مطلب مطلب ایمی جنرہ بن بلائے بڑاتی کی طرح آ جاتے ہیں سمجھ جو تو اب یہ جو فورس کا کونسپٹ اگر ہم اس کے اوقات پر بات کریں تو یہ تقریباً پیپر کے اندر جنرہ وہاں کے پاس 3 to 4 mcqs جنا 3 mcqs لگیا 2 to 3 mcqs ہمیں لے لے جائیں 2 to 3 mcqs صحیح ہے جو کہ mcqs جو کہ پیورلی ریلیٹ کریں گے فورس کے چپٹر سے اکے اور اس کے علاوہ جو فورس کے mcqs ہوں گے اس میں پھر مومنٹ یا ایکسٹینشن یا اس سے ایسے پریشر بغیرہ وہ ریلیٹ ہو رہا ہوگا ہے اوکے سو یہ ہو گیا اور آپ کے پاس اس کی پیور 2 میں جو ہے تمہیں تھوڑا سے اس کو لفٹ کرانا ہوگا صحیح ہے تقریباً 8 to 10 mcqs اس کو expect کر سکتے ہو اسلام علیکم سیر وحر علیکم السلام علیکم سیر کہاں تھا بھائی سیر کہاں نہ کہا رہا تھا ابھے لو مائک پول کے بھی کھا سکتے تھے اوام فیملی ساتھ بیٹھے تھے وہ کلاس اندر تھی وہ کلاس اندر تھی میں باہر کھا رہا تھا کمرے سے باہر اچھا ایسا کر رہے تھے تو تم لوگ یہ دوپیرو کھا رہا تھے آج میں بڑا دکھو ہے ایک مجھے کیوں کیا ہو گیا کوئی مر گیا بھائی یا کوئی پیدا ہو گیا نہیں نہیں سیر پھر پھر بہت گنے دکھو ہے سیر آپ کو مبین کو آپ کی میلی آئی دی انسٹا کی ہاں ہاں ہم نے آپ کو فالو کیا آپ نے فالو کیا آپ نے فالو بیک کی نہیں کیا سر بڑے بندے ہو گیا اچھا ایسا ہو گیا بڑے بندے ہاں مطلب آپ ہمیں لیپ نہیں کرو گیا آرے 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 آبے دیکھو سین یہ ہے سین یہ ہے کہ بھائی وہ جب میری آئی ڈی ہے وہ میں خود نہیں ہینڈل کرتا ہوں اس کے لئے میں نے بندہ رکھا ہوئے سمجھ رہو تو وہاں پہ اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو مجھے مت سمجھنا وہ میرا چھوٹا وہ ساری چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو میں اسے بولتا ہوں ابھی اصل میں میں نے اکاؤنٹ بنانا تھا تھوڑا سا تمیز سے بھی اس پر کام چک لیا ورک انڈر پروگریس ہے سمجھ رو سو یہ کہانی ہے سمجھ رو تو یہ چک کرتا ہے تو تمہیں اگر اکاؤنٹ مل گیا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں تو اس پر پیار محبت ہے اپنی باٹ دو اور میں بھی تمہیں ان ریٹرن تمہیں تمہارا پیار وہ کر دوں گا لوٹا دوں گا یار دیکھو میں چلا دیکھو میں خود فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب یا یہ سب چیزیں کوئی استعمال نہیں کرتا تو اس لئے میں نے اس کے لئے بندے رکھے میں تو وہ یہ کام میرے سر انجام دے رہے ہیں سمجھ رو آپ کو تو لیول یہ لگ رہے ہیں بندے آپ نے اس چیز کے لئے ہائر کیا اب کیا کروں یار مجبوری ہے میں نہیں چاہتا کہ میں جو نا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے سپرولنگ کر دے کر دے کر دے کر دے آپ بولتا ہے اچھا بٹھوں گا بٹھوں گا وہ ٹائم ایسا نکلتا ہے یہ بات صحیح ہے تو اس لئے نا میں یوٹیوب بھی نہیں چاہتا تقریبا مجھے چار پانچ دن ہو گئے یوٹیوب آخری دفعہ دیکھے صحیح ہے ایسا ہے سکون سے زندگی چلی ہے اس کے بغیر زندگی میں سکون بہت ہے سمجھ رو سر براہ شادی شدہ میں نہیں ہے بھی تو پھر کیا بچیاں کہاں سے آجوں گی یہ والا پوچھ رو پھر پھر نہیں نہیں آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ پورا دن پورے دن میں پورے دن میں بہت گام ہے اگر میں یہ انسٹرگرام یا فیس بوک یوٹیوب لے کے بیٹھ جاؤں تو میں تو برباد ہی ہو جاؤں گا سمجھ رو میں کامیابی کی سیڈی چڑھ جو گاں بس آخری سیڈی باقی ہے میری سمجھ رو تو یہ چکر ہے اور میں نے ویسے بھی بچپن میں بھی اس نے استعمال نہیں کیا جوانی میں جو ہے وہ میں نے کارٹون دیکھنے شروع کیا صحیح اور بچپن میں ہم مٹی کھائے کرتے تھے اور اممہ سے کوٹا کرتے تھے صحیح اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دی سب چیزیں پھر ٹائم بہت اس میں زائر ہوتا تھا تو میں اب ان سب چیزوں سے میں نے وہاں پہ یوٹیوب پہ اپنا ہسٹری بین کیوئے پاوز کیوئے تو اس میں مجھے کوئی ویڈیو ریکمینڈ نہیں کرتا میں اکثر یوٹیوب کھول لے دوں پھر میں سوچنا ہوں بیٹھے کیا کیا دیکھوں پھر مجھے کوئی سمجھیں نہیں آتا کیا دیکھوں میں واپسی بن کر کے پھر ہڑ جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے سمجھ رہو تو ایسی والی زندگی ہے میری اچھا تم بھی کہاں ہے یار بیزی نیو بس میں مطلب ایڈکشن سے بچنا چاہ رہا ہوں بس پتہ نہیں ابھی بھی میں رات میں بھی تمہاری آخری گلاس ہے اس کے بعد میں پھر فارغ مراد اپنی ہے پھر اس کے بعد بس الٹا ہوگا سو جاؤں گا اور سیئے چکر لیکن ٹائم برباد دیکھو آپ آپ فیس بک بیٹھے ہو آپ انسٹر پہ بیٹھے ہو یا آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہو پائنا کچھ نہیں ہوتا مسئلہ یہ کہ آپ کو کوئی کتنی بھی انفرمیٹیو چیز مل جائے لیکن جیسے ہی آپ اس کو سکرول کرتے ہو نا وہ مومنٹ آپ کو وہ چیز ہی بھول جاتی ہے صحیح ہے مطلب آپ کبھی فالک بیٹھو تو آپ سوچو کہ اپنے اپنے بھی جو سکرولنگ کیا اس میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا کچھ بھی نہیں یاد آئے گا کیونکہ وہ اتنی ویرییشن کونٹین کونٹین کے اندر اتنی ویرییشن ہوتی ہے نا کہ آپ اسی اس کو یاد ہی نہیں رکھ سکتے کہ جو چیز آپ کو وہاں پر کسی نے سکھائی ہوگی رائیڈ تو یہ مسئلہ ہے تو ہماری کچھ غریب خواتین وہاں پہ ہمیں دکھ جاتی ہیں کپڑے کے نام پہ جنہوں کچھ تھوڑے بہت رومال اپنے اوپر رکھے ہو تو ایسی کہانی ہے یہ ساری چیزیں آپ تینوں جگہ پہ ملیں گی یوٹیوب پہ چلو تھوڑا سا انسان کی طرح کے لوگ ہیں اور فیس بوک اور انسٹا پہ تو مطلب کوئی سین ہی نہیں کوئی لوڈ ہی نہیں ہے مطلب آپ جو چاہو آپ دیکھاؤ آپ جو چاہو آپ صحیح تو یہ بڑے مسئلہ مسائلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے خیر میرا میرا زیادہ ٹائم ٹیچنگ میں چلے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہے میرا پاس ایک میریمم ٹائم میرا ٹیچنگ میں اور میکسیم ٹائم سٹڈی میں سمجھ رہا آپ صرف آن لائن پڑھاتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں نہیں آن لائن پڑھاتا ہوں بس اب یونیورسٹی میں میں خود ہوں ماسٹرز کر رہا میرا کیا مبین اتنا سر کو بھٹا سمجھ لیا سر جوان ہے بھائی تم لوگ سے ایک دو سالی چھوٹا ہوں گا کیا سمجھ رہو تو یہ سکھ رہا تو خیر آج پڑھتے ہیں کیا کریں تم کہا میری زندگی میں گسر ہو بھائی زندگی میں نہیں گم گم دو دو خود تھوڑا آپ نے سمجھا دی اچھا سارو یار ابھی جو نا وہ ویسے اس کے اندر ابھی ہم کام کر رہے ہیں میرے خیال سے میرے چھوٹے کا تم لوگ نے ابھی فالو کیا گیا یا ابھی دو پیر کو دو پیر دی میرے چھوٹے کا میسیج آیا بھی اس کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہمارے پاس تقریبا دو سے تین مارک کیا سی آ رہے ہوتے ہیں اس کے تھیوری کیا رہے ہوتے ہیں اچھا اب جو فورس کا چیپٹر ہوگا وہ کائنیمیٹک سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہے صحیح ہے فورس آپ کے پاس یہ وہ کائنیمیٹ سے بھی ریلیٹ ہوگا میٹک صحیح ہے اور فورس جو وہ پھر مومینٹم اور فورس یہ بھی آپ اس میں ریلیٹ ہوں گے صحیح ہے اور ورک اینرڈی پاور ورک اینرڈی ان پاور صحیح یہ بھی آکے پاس ریلیٹ ہوگا صحیح ہے جو کے فورس کے جو مین فورس کے جو نیوٹن لاؤز کچھ پیشن کے بھی ریلیٹ ہو جاتے ہیں صحیح باقی مومینٹ کے فورس آتی ہیں لیکن نیوٹن لاؤز جو مین جو کور کونس پیشن کے چیپٹر کا وہ ریلیٹ نہیں ہوگا سیمیلرلی جو آپ کے پاس مومینٹم نہیں خوک سلو اس پرنگ والے جو اس کے اندر بھی کہ تمہارے پاس یہ پیشن آج جائے گا صحیح ہے یہ تمہارے پاس یہ پانچ تقریبا چیپٹر ہیں جو تمہارے پاس ریلیٹ ہو کے آئیں گے اس کے اندر آئی تو اس کو تھوڑا سا اوقات سے پڑھنا ہوگا صحیح اس کو تھوڑی سی لفٹ کرانی ہوگی صحیح اچھا جی اب ہمارے پاس جو ہے یہ آگیا صحیح ہے صحیح تو ہمارے پاس میں نے چیزیں بتا دی جو کہ آپ کو چیپٹر میں آپ کنسیر کر سب جائیں اچھا اب فورس کے اندر ہم نے چیزیں پڑھ نیوٹن فرس لاؤ نیوٹن فرس لاؤ کے اندر ہم لاؤ سمجھ رہا ہے ساتھ میں ماس اور انرشی سمجھ رہا ہے ماس اور انرشی 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 صحیح اور ساتھ میں ستیٹ آف بوڈی ستیٹ بوڈی صحیح یہ دو چیزیں ہم نے نیوٹن فرس لاؤ کے اندر سمجھ نیوٹن سیکنڈ لاؤ ہمارے پاس نیوٹن فرس لاؤ کے اندر یہ دو چیزیں اس کے بعد آتا ہے نیوٹن سیکنڈ لاؤ نیوٹن سیکنڈ لاؤ صحیح نیوٹن سیکنڈ لاؤ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے تو اس کے لاؤ آئے گا لاؤ کے بات آپ کے پاس ہم ان لائن 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 یا فکشن پہلے ریزولٹن پوس لیلو صحیح ہے ریزولٹن فورس صحیح ہے اور اس کے بعد اسی گراف ریلیٹ کر دیں کہ تمہیں صحیح ہے اور ان لائن 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 ان لائن لائن صحیح ہے اور پولی کے کانسپ پولی کے کانسپ صحیح کہ پولی آئیں گے اس کسی صحیح کرنا ہے اسی جریجے سے تمہارے پاس جو ہے فری فال موشن صحیح ہے فری فال موشن یہ بیسکلی کانیمائٹکس کے اندر آتے ہیں لیکن یہ فورس سے ریلیٹ ہوتا ہے صحیح فری فال موشن یہ ہم کچھ چیزیں کرنی ہے اور اس کے بعد ہاں ریزولٹن فورس میں نے بتا دی ہیں صحیح یہ ہمارے پاس سیکنڈ لاغ کا کانسپ ہمارے پاس آجائے گا ٹائپ آجائے گا ٹائپ ٹائپ آجائے اور اسی کچھ اپلکیشن ہے اپلکیشن سو یہ ہمارے پاس ہم نے کچھ چیزیں دیکھ نیوڈن لاؤس کے اندر اور پورے فورس کے اندر ساری چیز ہم نے سمجھ نیوڈن آج 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 اب اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیوڈن فرس لاؤس نیوڈن فرس ایسے کسی کو یاد نیوڈن اور اس کی ویلاؤسٹی یوں تھی صحیح ہے اور 5 میٹر پر سیکنڈ صحیح 5 میٹر پر سیکنڈ سے صحیح اور اس کی ویلاؤسٹی اس ڈائریکشن میں صحیح رہے کر رہے کیا ریزن دو گے سٹریٹ سین ہی رہت آج 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 سمجھتے ہیں آج 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 with constant velocity until an external force external force is acted upon it okay Newton first law we have external force we have external force lift we have not done above it okay now Newton first law if we have to explain it we have to try an object obviously when it's an object it will not be a mass an object of a mass continuous state of motion so yes mass how amount of matter in an object okay very good very good amount of matter in body صحیح ہو گیا یہ میرے پاس ہو گیا اچھا جی اگر جتنا زیادہ mass ہوگا اتنا body کو move کرنا مشکل ہوگا اور جتنا کم mass ہوگا اتنا body کو move کرنا آسان ہوگا agreed yes or no sir آپ کی آواز کرتے ہیں آپ ریپیٹ کر سکھ میں نے کہا کہ body کے اندر جتنا mass ہوگا اتنا اس کو move کرنا مشکل ہوگا اور جتنا کم mass ہوگا اتنا اس کو move کرنا آسان ہوگا right جی sir right so یہ جو زیادہ mass پہ body resistance show کر رہی ہے اور کم mass پہ body جہاں نا وہ ease show کر رہی ہے کہ آپ آرام سے اس کو move کر لو اس اس کو ہم inertia کہتے ہیں right energy is basically the resistance resistance to state change okay mass اور inertia میں relation دیکھو تو آپ یہ کہو گے کہ بھئی inertia is a measure of mass in a body right تم میں کوئی ان دونے statement سے بتا چل بھی رہا ہو گا definitions right so تم کہہ سکتے ہو کہ بھئی inertia is a measure of mass in the body صحیح ہو گیا یہ ہمارے پاس inertia ہو گیا صحیح ہو گیا بچہ clear ہے کوئی مسئلہ any problem any problem اچھا اب ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ہم نے mass اور object کو ہم نے سمجھ لیا صحیح اب دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے state of the body okay body کی جو state ہوگی وہ کس طرح کیسے ہوگی body move کری body stationery move کری تو کس طریقے سے move کری ہے یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی ہے صحیح سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ اگر میں نے لکھا بھائے constant velocity اگر میں نے word لکھا بھائے constant velocity constant velocity کیا مطلب ہے same speed or direction یعنی دونوں constant ہوگی ایک constant ہوگا دونوں دونوں constant میرے شروع میں جو question پوچھے تمہیں سمجھ میں آرہا وہ کیوں غلط تم لوگ نے بتایا گا تو constant velocity کا مطلب تم نے ہمیشہ رکھ ہے کہ straight line motion with constant speed constant speed right constant velocity کا یہ مطلب ہے straight line سے direction fix کر دی constant speed سے magnitude fix کر دیا بچو clear ہوگیا any problem نہیں sir clear clear ہوگیا نہیں sir کیا اچھا کوئی problem نہیں یا must clear نہیں problem نہیں اچھا اب دیکھو ہم نے نا یہاں پہ state of body میں تم لکھ بتا دو تھوڑا سا mind map تم آسان زندگی میں آسان کر رہا ہوں صحیح so state of body چاہے تمہارے پاس کیا ہوں گی دو قسم کیوں صحیح state of the body okay یہ تم پہلی میں یہ بولوگے کہ بھئی بھئی آم آم یا اس سے لے لکھیں صحیح ہے سو تمہارے پاس یہ تو آپ کے پاس جو نا body ریس میں ہوگی صحیح ہے صحیح ریس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے explanation اگر میں ریس کی دوں سو ریس میں تم یہ لگ دوں گے بھائی zero resultant force صحیح ہے اس کی وجہ سے acceleration بھی zero ہو جائے zero resultant force and acceleration اور آپ بھی کہہ دو کہ آپ کا object ہوگا station ہوگا station okay یہ تمہارے پاس ایک state ہوگی صحیح دوسرا تمہارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ object تمہارا move کر رہو صحیح object تمہارا moving right صحیح moving یہ دو possibility تیسری کوئی possibility نہیں یا object رکا ہوگا یا چل رہا ہوگا صحیح اگر تو تمہارا object move کر رہا ہے right so تمہارے object کی جو movement ہوگی نا وہ تین طریقے میں سے کوئی ایک طریقے کی ہوگی صحیح یا تو تمہارا object move کرے گا like this صحیح یا تو تمہارا object کی دوسری state ہو جائے گی اس طرح سے صحیح یا تمہارا object کی تیسی state یہاں پہ دیکھ دیں صحیح object کی movement کی تین states ہیں صحیح اگر تو تمہارے پاس پہلی state کی ہم بات کر صحیح ہے so object جی وہ move کر رہے constant velocity سے velocity ok یا پھر object move کر رہے constant acceleration سے صحیح ہے اچھا object یہ تو move نہیں کر رہا zero velocity object move constant velocity right اگر تو velocity تم change کرو یعنی یا تو direction change کرو magnitude same رہنے دو یا دونوں cases کے اندر acceleration کے اندر چلے جائے گا right so object constant acceleration کے ساتھ ہے یہ تو آپ کے پاس object varying acceleration کے ساتھ ہے صحیح varying acceleration okay any problem بچو any problem constant velocity کا مطلب ہے آپ کے پاس جائے straight line motion ہونا چاہیے صحیح straight line motion okay صحیح ہو گیا اچھ straight line motion پہلی چیز دوسری چیز zero resultant force honی چاہیے صحیح and zero acceleration and acceleration صحیح ہے دیکھو پیز یاد رکھنا کہ اگر object move کر رہا ہے constant velocity کے ساتھ تو بھی possible ہے کہ resultant force نہیں لگے okay moving object resultant force zero possible ہے right اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ constant velocity move کر رہا getting guys getting perfect صحیح ہو گیا اچھا جی یہ ہو گیا اس کے بعد جو تیسرا سینریو ہے وہ آپ کے پاس ہے constant acceleration اگر میں تھوڑی سے partition بنا دوں تو میری زندگی سکون میں آ جائے صحیح ہے اچھا جی جو constant acceleration کا مطلب ہے اس کے انتر کوئی فورس آ جائے گی صحیح ہے تو آپ یہ کہو گے بھئی اچھا اب acceleration ہے یہ تو آپ کے پاس ہے صحیح ہے یہ تو آپ کے پاس ہے straight line motion صحیح ہے with varying velocity with varying velocity صحیح ہے یا تو آپ کے پاس کیا ہوگا with varying speed not velocity right اب دیکھو اس کے اندر میں نے کیا گیا میں نے direction fix کر دیا speed change کر رہا ہوں right جیسے کہ horizontal vertical motion ہوتے ہیں right دوسرا case constant speed constant speed varying velocity right varying velocity right تیسرا case varying direction direction لکھو تھوڑا سا clear ہو جائے گا direction velocity لگو تو بھی چل جائے گا direction لگو اور آپ کے پاس varying varying both speed and direction okay یہ دو یہ تین cases انسکے اندر constant acceleration اندر آپ کے پاس straight line motion with a change in speed magnitude of speed either کم ہو یا زاد ہو صحیح accelerated decelerate ہو جائے constant accelerate speed constant right direction change ہو رہی ہے چیز شروع میں بنا کے دکھا یا تو دون چیز change ہو رہی ہے آج اس کے اندر آکے بس کیا ہوگا کہ resultant 4 0 نہیں ہو صحیح ہے اس میں آپ کہ ہوگے صحیح ہے non zero resultant force right non zero تو ہوگی لیکن constant ہوگی resultant force change ہوگی جو بھی آپ body بھی لگا دی واقع constant رہے non zero resultant force but constant in magnitude okay اور اس کی ویرے سے تمہیں پاس acceleration آجائے صحیح ہے جو تیسری کہانی ہے جس کے اندر آکے پاس variation آرہی acceleration میں صحیح ہے اب اس variation کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا اب ان تینوں میں سے یہ جو تینوں cases ہیں تینوں vary ہوں گے صحیح ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس varying resultant force ہوگی اور آپ کے پاس varying resultant force میں اس پر لمبی نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے سلیبس کا part نہیں ہونے والا ہے okay so varying چاہیے چاہیے موشن اور سپیٹ سیم ہونی چاہیے is that clear